موسیقی گنتینوں کی بھگتی میں یہ برم پڑھو سنسار کہہ کبھیر ندنام بنا تم کیسے اترو پار تین دیو کی جو کرتے بھگتی ان کی قدے نہ ہو اے مکتی چھت سو ورس پہلے کہا تھا بگوان نے کہ ان برمہ بشنو محیث کے ماتا پتا بتاؤں در حمداز کون ہے ان کے ماتا پتا ہیں یو جوت شروپ نرنزن کال تو ان کا پتا ہے اور درگا شٹنگ ان کی ماتا ہے رج گن برمہ ہے ستگن بشنو تمگن شیف جی اور ان تین دیو کی جو بھگتی کرتا ہے ان کی مکتی نہیں ہو سکتی یہ ناسوان ہے تو اس بات کا برہد ہوا تھا چھت سو ورس پہلے پرمہاتمہ کا بہت زبردست پرمہاتمہ کے اوپر کبیر دیو جی کے اوپر قیرت اڑوا دیئے تھے نکلی گروہوں نے منڈلے سوروں نے کہ یہ جھوٹا ہے کپٹی ہے ایسا ویدوں اور صدگرنتوں میں کہیں نہیں لکھا اور پرمہاتمہ کہا کرتے تھے ہم ہی الکھلا ہیں اور کتب گوث اور پیر گریب داس خالق دھنی ہمرا نام کبیر اس بات سے اور چڑ گئے کہ یہ تو ایک ذلہہ اپنے آپ کو بھگوان کہتا ہے دیکھو کتنا مورک ہے بھگوان تو نرہکار ہے یہ ہے جوہاں صاحب انہوں نے یہ اوابائی کا گیان گرہنک رکھا تھا اس سے بھگوان کا ویرود سوہم بھی کیا زنتا کو بھی سترو بنا دیا تاکہ یہ کال کا جال تھا کہ کوئی پہچان نہ لے بھگوان کو اور سچائی کا ان کو پتا نہ لگ جائے پناتما پہلے تو یہ دکھاتے ہیں کہ پرمہاتما کیسی لیلا کرتا ہے ان ویدوں میں بھگوان رشاکار لکھا ہے اور اپنی ماتا درگا سے بھرمہ جی پرسن کرتا ہے کہ ماتا جی پرمہاتما کو نرہکار بتاتے ہیں اور ویدوں میں کچھ ساکار لکھا ہے یعنی ہمارا جو انبھاؤ ہے وہ ویدوں کے وپریت ہے اس میں بہت انتر ہے اب آپ بتائیے ہمیں وہ بھرم آپ ہی ہو یا کوئی اور ہے تو درگا کہتی ہے کہ مجھ میں اور اس برمہ کوئی انتر نہیں ہے اور تمہارے اوپر کوئی آپتی آجا تو ہم دونوں کا سمرن کرنا تمہارے سب کاریے سے دھو جائیں گے تو اسے سدھ ہے کہ یہ بچلت کیے ہوئے ہیں سچائی سے اے پریچیت رکھا ان اپنے پوتروں کو بھی تو انہی سے گرین ان رشیوں نے گیان گرین کر لیا یہ بھرمیت گیان اب ویدوں میں کیا بتائیے ہم نے دیکھو پرماتما کو پہچاننے کے لیے کوئی آدھار بنانا پڑتا ہے اب جیسے یہ راہ دا سوامی پنتھ والے ہیں یہ کیسے بھرمیت کر رکھا ہے اس سماج کو یہ بھولی آتما سردھالو کہتے ہیں ہمارے گروہ جی تو یہ کہتے ہیں ہم تو سیدھا ترکوٹی سے شروع کرتے ہیں بھگتی کا مارک اور ہم نے ویدوں کیا سکتا نہیں کیونکہ وید بھی تو کسی نے لکھے ہیں اور ہمارا گیان تو ویدوں سے بہت اوپر کا ہے جو سری سیوڈیال جی پرم دھڑی کے ہیں اس کو اس حضور صاحب نے آپ اپنے آپ آ کے بھید کھلا ہے اس حچکند کا اس نے کہہ کھے 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 نہیں پتا اس سیوڈیال جی نے راہ دا سوامی کہیں جس نے جو راہ دا سوامی پنتھ کا پرورتک جانا جاتا ہے اس سیوڈیال جی اس کو کہہ کھے 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 نہیں پتا ست لوگ اور سچکند کے بارے میں اپنے آتما اس داس کے ساتھ یہ سنگرس ہو رہا میں کہوں ساچی اور سر دھالوان گیاں کتی انٹا گرین کر رہا ہے وہ ماننے برود اس بات کا میرا کوئی سوک سوک نہیں ہے کسی کی نندہ کرنا اگر تم اس کو نندہ مانتے ہو سچائی کو کہنے کو لیکن سچائی کہنا نندہ نہیں ایک پروپکار ہوتا ہے اور اس پروپکار میں چھے کتنا بھی کشت اٹھانا پڑے وہ بھی ہم نے سین کرنا چاہیے تاکہ آنے والے سمیں میں پورا وشو کی بھلائی ہو جائے گی سے پورے وشو کی جیسے پہلے اپنے ہندو سمااج میں ایک ستی پرتھا تھی کسی کا پتی مر جاتا تھا تو اس لڑکی کو ساتھ پھوکیا کرتے تھی تو اس کے لئے سنگرس کیا بھو دیمان ویکتیوں نے کہ یہ غلط بات ہے اپنے سنسکار بس کوئی بھی کبھی مر سکتا ہیے کہ مطلب اس نے کہا اللہ پھوکو ایسا نردی ایسا ظلم ایسا کہہر ٹوٹ رہا ہے تو اس کا بھی بہت بھرہود ہوا تھا لیکن انہوں نے سنگرس کیا کہ یہ غلط کاریا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اب دیکھو دیرے دیرے ختم ہو گیا اب سب سکھی ہو گئے تو ایسے ہی آج یہ وہی ستھیچی ہمارے ساتھ سب بھرہودی سے لئے کرتے ہیں کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی ان سنتوں کی جن دنیا کو گمراہ کر دیا اور ان کو نرک بھیج رہے ہیں کال کے ظالمہ فسا رہے ہیں ان کا جیون نشٹ کر رہے ہیں لیکن داس کو کوئی پروہر نہیں اس بات کی ہم کسی کی نندہ نہیں کرتے ہیں ہمارا ادھے سے کسی کوئی دھن اپاردن کرنا نہیں ہے ہمارا ادھے سے کیونہ ستھ کو اپر لانا ہے اور پورے ویسوے کا کلان کرنا ہمارا ادھے سے ہے مانو ماتر کا اور اس سے جب دیا بھاوت پر ہوئے گی تو سب جیوں کے پرتی اپنے عبدے آ جائے گی نہ کوئی ماس کھاوے نہ سراب پیوے گا نہ انہی بکوادہ کرے گا کہ اللہ بھگوان بھجے گا سمپل ویسی رہا کریں گے ایک دم ستیوک جیسا ماحول پھر سے آئے گا دیکھ لینا یہ مایا کی دوڑ کی حوث ختم ہو جائے گی یہ بالکل سانت ہو جائے گا پرانی کہ کس کے لیے ڈلیٹ ہو رہا ہے عرب پتی، خرب پتی، پرتفی پتی یہیں چھوڑ کر چلے گے بھوت بنے پھر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ کو ویدوں سے پریچت کراتے ہیں کہ وہ پرماتما اس پرمیشور کے وارے میں وید کیا بتاتے ہیں اگر ویدوں میں لکھا تو فائنل ہے اور جو یہ کہتے ہیں ویدوں کو نہیں مانتی تو ان سے پھر چرچہ کرنا ہی ویرت ہے پھر ان کو منائیں گے سنت باسا سے کیونکہ ایک سکسم ویدور ہے جس کو وہ ست مانتے ہیں کبیر جی کی وانی کو آدھنیا پرمیشور پرم پوچھا کبیر جی کی وانی کو آدھنیا نانک صاحب جی کی وانی کو یہ ست مانتے ہیں اور ان مہاپرسوں نے پرماتما کو پایا ہے کبیر جی کو ان کی وانی میں بالکل صحیح لکھا لیکن انہیں ارث ہوتے کر رکھیں جیسے ویدوں کے ارث ہوتے کر دیئے گیتا جی کے ارث ہوتے کر دیئے ایسے یہ بھرمیت ہیں اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے اب وید کیا بتاتے ہیں اس پر بھو کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں رگ وید وہ پرماتما کون ہے وہ کیسی لیلا کرتا ہے دیکھئے گا رگ وید پرکاسک ہیں ساروہ دیسک آریے پرتینی دی سبھا مہرشی دانت بھون رام لیلا میدان نئی دلی سے اور یہاں دیکھئے گا مودھ رکھیں پرنس آب سیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹ آدھی آوس دریاغنگ نئی دلی سے اس میں آپ کو دکھاتے ہیں رگ وید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھاسی ایٹی سکس اس کا منطر چھبیس میں ہے یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے پرماتمہ اس کارت ہے یگ مانے دھارمی کا نسٹھان کرنے والے یزمانوں مانے بگتوں کے لیے پرماتمہ یعنی دھارمی کا نسٹھان کرتے ہیں ان کے لیے پرماتمہ سب راستوں کو شگم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو یعنی ان کے سنکٹوں کو نشٹ کر دیتا ہے مردن کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا بگوان ساکار ہوا اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہ ہے کانتی مان پرماتمہ اب انہوں نے یہ دکھ دیا کبیر کا ارث سروجہ کر دیا ہے یہ دیکھو یہ اوپر ہے کبیر اتو ہم اس کو کبیر بولتے ہیں کبیر کبیر انہوں نے اس کو یہاں ایسا لکھ دیا اب سرگ لگا دیے اب بھی ہم اس کو کبیر بولنے یا کبیر ہی کہیں جیسے پونر جنم پونہ کہو پونر کہو پونر جنم کہو کبیر انہوں نے اس کار سروجہ کر دیا یہ لکھنا تھا وہ کبیر دیو کبیر پرمیشور جیسے یزور وید کے ویسے میں آپ کو دکھاتے ہیں جیسے یزور وید ہے یزور وید اور اس کے یزور لکھ کے اپسرگ لگا دیں اور کہیں اس کی مہمہ کا ورنن ہو کسی منطر میں اور وہاں یزور وید کرنا چاہیے وہ صحیح ہے اس کا ارث کر دیں یزور کا کہ یزور مہنے پوجنیے پوجا کی رسائیں قاسم ہو تو ہم نے یزور وید کو کیسے ڈونڈیں گے پھر اب دیکھنا اس کا پرمان ان ویدوں کے ٹھیکے داروں کی ہی رچنا میں دکھاتے ہیں یہ یزور وید ہے اور اس کے مہرشی دانند سرسوطی اس کے انوادک ہیں ابھی دکھاتے ہیں پرکاسط اور مہرشی دانند آریہ سماج پرورتک کا انوادیت ہے اس کے دوار انوادیت ہے یہ یہاں سے چھپا ہے پرنس آفشیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دیا اس دریاغن نیدلی سے اس کے چھتیس میں اج دہائے کا پرثم منتر یہ ہے یزور وید بہسہ بہسے یہ ہے سٹھ تریسو یعنی چھتیس سماج دہائے ہے یہ اور اس کا یہ پرثم منتر ہے اس میں کیا لکھا ہے رچم واجم پرپدے منو یزو پرپدے یہ یزو سبد ہے اس کا دو آپ سرگ لگا رہے ہیں اور اس کو ایسے لکھ دیں یہ دیکھو ایسے اب اس کو یہاں دکھاتے ہیں اس کا انواد جو کیا ہے انہوں نے یزو کا انہوں نے یہاں انواد کیا ہے انواد میں انہوں نے بلکل صحیح لکھا ہے یزو کا ارد لکھ دیا یزور وید یہ بلکل صحیح کر دیا اگر یہاں یزور وید نہ لکھ کے اور یہ لکھ دیں کہ یزو یعنی پوزہ کی رسائیں کیونکہ یزو سبد جو ہے یہ پوزہ سے سب مندد ہے تو اس کا کسی بھی سبد کا کوئی عرد تو ہوتا ہی ہے تو یہاں اگر یزور وید نہ لکھتے تھے اس یزور وید کو کیسے پہچانیں گے کس کی ویمہ ہے انہوں نے ٹھیک ایسا وہاں کرنا چاہیے تھا جان نہیں کیا اب ہم پھر آتے ہیں اس ریگ وید پر جہاں پر انہوں نے کویر کا عرد کوی کر دیا سروجہ کر دیا پرثم تو کوئی بھی کوی سروجہ نہیں ہو سکتا کوی کا عرد کویکار تو لکھ سکتے تھے تو کوئی دکت نہ تھی لیکن ہم پھر بھی پہچان لیتے سچائی کو انہوں نے کویکار سروجہ کر کے یہ بالکل گلتی کر دی کوئی بھی کوئی سروجہ نہیں ہوتا یہاں عرد رکھنا تھا وہ کویر دیو ہے وہ پرماتما جس کے ویسے میں یہ گنگان کیے جا رہے ہیں وید جس کی مہمہ بتا رہے ہیں وہ کویر دیو کویر صاحب کویر پربو ہے دیو کہو بھگوان کہو پرمیسور کہو اب دیکھئے گا یہ وہی رگوید ہم نے یزوروید رکھ دیا ہے رگوید پھر اٹھا لیا وہی پہلے آپ کو دکھایا تھا یہ کہاں سے پرکاسیت ہے یہ وہی سے پرکاسیت ہے سروڈ دیشی کاری پرتی نیدی سبا میری سی دان بھون رام اللہ میدان ایدلی اب اس کے ہم رگوید منڈل نمبر نو سکھ چھاسی کا منطر چھبیس پھر پڑیں گے چھبیس اس میں یہ قویر سبد ہے اس کا ایرون یہاں گھڑ پڑ کر دی یگ کرنے والے یزمانوں کے لئے یعنی بھگتوں کے لئے دارمی کرنے کے لئے ان بھگتوں کے لئے یگ معنی دارمی کرنے کے لئے پرماتما سب راستوں کو شغم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے بگن ان کے سنکٹوں کا ناز کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہے یعنی سب برائیوں سے چھو اٹھا دیتا ہے اور اپنے روپ کو اپنے روپ کو سرل کرتا ہے تیز پونج انے دے دھرکے ہلکے تیز پونج کا شریر بنا کر پرماتما وہ کانتی میں یہاں لکھنا تھا وہ قویر دیو یہ قویر دیو لکھنا تھا قویر دیو قویر صاحب قویر بھگوان ویدھوت کے سمان کریڈا کرتا ہوا اور ورنی پورس کو یعنی اتھی آتما کو پرابت ہوتا ہے وہاں سے چل کر آتا ہے یہاں دیکھنا اب ستائیس منتر میں ریگوید منڈل نمبر نو سکھ چھاسی کا منتر ستائیس پڑ رہے ہیں چھبیس پڑ لیا ہم نے یہ اس کا اب اس میں کیا لکھا ہے کہ جو پرماتما پرکاسپنج پرماتما کو بدھی ورطیاں ویسے کرتی ہیں جو پرماتما دھو لوک کے تیسرے پرشت پر ویرازمان ہے یا وہاں پر رہتا ہے دھو لوک کے تیسرے ستھان پر تیسرے پرشت پر تیسرے بھاگ پر اوپر رہتا ہے یعنی ایک دیسی ہے بھگوان سے دو گیا کہ کہیں ایک ستھان پر کرتا ہے اور وہاں سے پھر دیکھنا اب ریگوید منڈل نمبر نو سکت بیاسی کا یہ دیکھئے گا ریگوید منڈل نمبر نو سکت بیاسی اور منتر نمبر ایک بیاسی کا یہ منتر نمبر ایک ہے سرو اتپادک پربھو سب کی شرشتی رتنے والا پربھو یعنی پرماتما پرکاس روپ سدگنوں کی ورشتی کرنے والا ہے پاپوں کو حرن کرنے والا ہے راجیو راجہ کے سماان یہ دیکھنا دو سو انہیتر پر ہم پڑ رہے ہیں ٹو سکس نائن پر اب ٹو سیون جیرو پر ہم آگے دیکھو انہیتر پر ہم آگے ٹو سیون جیرو پر ہم آگے ٹو سو ستیر پر راجہ کے سماان درشن یہ ہے یہاں اپنا دیکھا راجیو راجہ کے سماان راجہ کے اور یہاں لکھا ہے سماان درشنی مانے دیکھن جو گا ہے دکھائی دیتا بھگوان منش جیسا ہے نر آکار ہے اور وہ ہے پرثوی آدھی لوگ لوکانتروں کے چاروں اور شبد امان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرس کو یعنی اچھی آتما کو شریشت آتما کو جو درد بھگت ہے اس کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے یعنی پرماتما کیسے اور جس پرکار بدھوت سنھے والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے اسی پرکار پرماتما گنوالا پرماتما ایسے ہی کرتا ہے اب یہاں جس سے کیا ہوتا اس بھگوان کا اب رگوید منڈل نمبر نو سکت بیاسی کے منتر نمبر دو میں بتایا ہے کہ یہ پرماتما اپدیس کرنے کی اچھا سے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو اچھی آتماؤں کو ملتے ہو مان آتماؤں کو اور آپ اتینت گتی شیل پدارت کے سمان یعنی بہت تیز سوگتی مچلنے والے کے تر ہے ہمارے ادھات میں کی یگ کو پرابت ہوتے ہو آپ سروجہ ہیں آپ کویر دیو ہیں پرماتما نے چھت سو برس پہلے کہا تھا بید میرا بید ہے میں نابیدن کے ماہی اور جون بید سے میں بید جانتے نہیں بید میری مہیمہ گا رہے ہیں پر ان ورنی ودی سے میری پرابت نہیں ہو سکتی وہ پرماتما کویر دیو ہے سوم آپ ہم کو سکھ دیں اور بھاو کو اتپن کرتے ہوئے آپ ہم کو سکھ دیں اور پریم بھاو کو اتپن کرتے ہوئے پویتر تا کو اتپن کریں یہ ویسے یہ دیکھو یہ کتنے بتلیت ہیں یہ انہوں نے نیر نیجم کا ارث پویتر تا کر گیا یہ لکھنا تھا آپ اپنے اس روپ میں ہی اس سا کا روپ ہمیں پرابت ہوں یا پرگٹ ہوں اپنے آتماؤ یہ سپسٹ ہو گیا کہ کبیر پرم آتمہ ہے اور وہ یہاں اپنے ست لوگ سے چل کر گتی کر آتا ہے اتھ آتماؤ کو ملتا ہے ان کو تتو اگیان سے پریچیت کراتا ہے اب پھر اور دکھاتے آپ کو ریگوید مندل نمبر نو سکت نائنٹی سکس کا سول منتر ہے اس میں پوچھا ہے کہ پرماتما آپ اپنا نام بتائیے آپ کا واسطویق نام کیا ہے ریگوید مندل نمبر نو سکت چھانو ہے اس کے سولہ منتر میں منتر نمبر سولم کہا ہے کہ پرماتما سروپری رہسے سریشت یوں نام کائنوں نے ارث تمہاری سنگیہ کر دیا لکھنا تھا یہ پرماتما سروپری رہسے میں یعنی گپت آپ کا جو سریشت نام جو نام ہے سنگیہ نہیں آپ اس کا گیان کرائیں اب اس میں ستر میں سلوک میں یہ سفشت کیا ہے کہ سیسوم جگانم حرینتم مرزنتی سبھنتی وہین مروتو گنین کویر گیبھی یوں رہ پر کویر گیر بھی کویر کویر سنت سوم پویتر ایتی پویترم اتیتی ریبھن اس کا سیدھ حسارت ہے کہ جو پرماتما اپنی لیلہ انسار ایک سیسو بالک کا روپ دھان کر زانب پویج پر گٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی مہیمہ کی کویر وانی کے دوارہ کویترم سے اپنی مہیمہ کا گنگان کرتا ہے ریبن مہن اچھے سور میں بول بول کے اور وہ کویر دیو ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پرماتما اس کا نام کویر دیو ہے ابھی لو نے کیا کرکھا ہے سی سم کار کچھ اور کر دیا اس پرماتما کو جو صدا پرگٹ ہے جو اتیانت کامنی ہے اس کو پاس لوگ بودھی ویسے کرتے ہیں اور اس کی ستوٹی دوارہ اس کے گنگ کا ورنن کرتے ہیں ویدوان لوگ اس گتی سیل پرماتما کا گنگ کے گنگ دوارہ ورنن کرتے ہیں اب یہاں انہوں نے کیا کر دیا اس کویر گربھی کو دو بھاگ کر دیا کوی کوی لوگ کر دیا کویر کا اور گربھی مانے وانی دوارہ یہاں لکھنا تھا کویر وانی دوارہ کویر گربھی گربھی مانے وانی دوارہ گربھی مانے وانی گربھی مانے وانی دوارہ کویر وانی دوارہ اور کوی کوی تو سے کوی تو سے بولتا ہے ریبھن مانے گردتا ہوا اونچی آواز میں بولتا ریبھن اس کا ارینو نے ایک کوی کارت تو کر دیا کویر کا اس کویر کارت نہیں گیا آپ دیکھ ہے کبیر یہ دیکھو یہ پیچھے دیکھ کے خوب دیکھ سکتے ہو اور یہاں کیول ایک کویر لکھا ہے یہ یہ لکھا ہے کویر گربھی کویر وانی دوارہ لکھنا تھا اس کے بعد کویر سبد نہیں ہے یہ ان کے سوا اس میں کہیں پر بھی کویر سبد نہیں ہے اور یہ ایک کویر نے کھا نانواد کینسل ہوتا ہے کروش لگ جاتا ہے یہ نانواد ٹھیک نہیں کیا اب اس کارت یہ ہے یہ داس بتائے گا پرماتما نے چاروں وید پانچوں وید دیئے تھے اس کال کو اور جو کچھ بھی اس میں لکھنا کہنا سننا تھا ہمارے لئے اس سارا کچھ لکھ اس کو دے دیا اس نے ایجیٹیز باہر نکال دی یہ نیو کے نیو ہیں اس میں پرماتما نے آپ بتایا ہے کہ آپ کا اصلی نام کیا ہے پرسنو اتری سویم لکھ کر وید رکھے پھر یہاں بتا رکھ ہے کہ وہ کبیر دیو ہے اور وہ سیسو روب دھارن کر کر پرگٹ ہوتا ہے اپنے ادیسے کو لے کر آتا ہے تتوی گیان دینے کے لئے وہ اپنے مکھ سے وانی بولتا ہے وہ کبیر جی دوارہ بولیگی بانی کبیر بانی کہلاتی ہے اس کبیر بانی دوارہ کبیتہوں سے یعنی کبیتہوں کے مادم سے لوکوکچوں کے مادم سے اپنا ستگیان کی طرح آچرن کرتا ہے وہ پوتا ہے پرماتمہ اب دیکھو یہ بتاتے بھگوان نراکار ہے ارویدوں کے ٹھیکے دار بن رہے اروید بھگوان کو ساکار بتاؤیں ایک دیش یہ بتاؤیں اب آپ کو دکھاتے ہیں اسی رگوید مندل نمبر نو اس کو بعد ملیں گے رگوید مندل نمبر نو سوکت چورانوے کے منتر ایک میں یہ دیکھو بالکل ساتھ میں یہ دیکھئے گا یہ وہی رگوید ہے رگوید مندل نمبر نو اور سوکت نائنٹی فور اور اس کا پرثم منتر ہے یہ والا اس میں کیا لکھا ہے ہم نے جو اپنے آفشکتہ وہ پڑھیں گے سوریہ کے ویسے میں جیسے رسمیہ پرکاسیت کرتی ہیں اس پرکار منشیوں کی بدھیا اپنی اپنی اٹھکٹ سکتیوں سکتی کے ویسے کرتی ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے یہاں دیکھنا کہ وہ ہے پرماتما جس پرماتما میں سروپری بلوں کے سمان سب بل ہے وہ پرماتما کرموں کا اجھیک سے ہوتا ہوا سب کو پویتر کرتا ہے اور کویوں کی ترہ آچرن کرتا ہوا سروے درشتہ پد کے لئے اندریوں کے ادھکرن من کے سمان یہ اپنی بکواز کرے ہیں کہ وہ کویوں کی ترہ آچرن کرتا ہوا ویچرتا ہے اس کا عرثی یہ سہی اب اس میں سپشت ہو گیا کہ وہ پرماتما کویوں جیسا آچرن کرتا ہوا سروے درشتہ روپ میں پرچی پر بھرمن کرتا ہے نیچے اُتر کہاتا ہے کویوں کی ترہ آچرن کرتا ہے اور اب اسی کو سیکنڈ کر رہے ہیں ریگوید مندل نمبر نو اور سکت چھنوے کا منتر اٹھارہ کہ وہ پرماتما جو رشی روپ میں پرگٹھ ہوگا یا سنت روپ میں پرگٹھ ہوتا ہے اور کویر وانی دوارہ اپنی کویر وانی دوارہ اپنی وانی دوارہ اپنے مکھ سے بول بول کر جو گیان دیتا ہے وہ سچی دانند گھن برم کی وانی کہلاتی ہے گیتا جی دھائی نمبر چار کے سلوک 32 میں اسی کا ورنن ہے کہ برم مکھ گیتا انواد کرتا انرث کرکیا ہے برم مکھ کا رت وید کی وانی لکھ دیا وید کی وانی وہ غلط لکھا ہے وہ لکھنا تھا سچی دانند گھن برم سے مک سے اچری تب برم یعنی پرم اکسر برم نے سویم جو اپنے مک سے بولا وہ گیان اس میس دار میں کنشتھانوں کی جانکاری یگوں کی وستار کے سار دی گئی ہے اور وہ تتو گیان ہے گیتا جی دائر نمبر چار کے سلوک 34 میں کہا کہ اس تتو گیان کو کو تتو درس سند بتائے گا گیتا گیان داتا بھی سکت 34 کا منتر ایک سپشت کر رہا کہ وہ پرماتما شروع سکتی مان ہے اور یہاں پرتھوی پر آ کر کے ایک کووی جیسا آچن کرتا ہے انہوں نے انوادوں کو انرط کر رکھے ہیں پھر بھی سچائی چھوپ نہیں سکی کیونکہ یہ بھگوان کو نراکار مانتے تھے اور یدی ویدوں میں دس بیس منتر ہوتے تو یہ ڈنگا اور کر دیتے نہ سمجھ ماتی انہوں ماتر ٹھوک رکھا اتنا گیان پر رکھا ہے بھگوان کا اور انہوں نے کوشش بھی کی چھپانے کی بہت عرثوں کے انرط کی پھر بھی سچائی نہیں چھپ سکی پر ماتما نے ان کی درب دی پر پڑ ڈال دیا جب ان ویدوں کا انواد کیا گیا ان کا یاد دے نارا داند کے بتا کرتا تو نراکار ہے اور ویدوں میں ساکار لکھا رہی انواد خود کر رہے رام پال جھوٹ بولا ہے یہ کہتے ہیں رام پال سنسکرط پڑ نیاتی اس لئے کیا جانے ویدوں کو مہرشی تھا داند تو دونا بڑا ویدوان تھا اب تم آرے انواد میں داس دکھا رہا کہ دیکھ لو اس میں ساکار بتا رہے ہیں وید تم انواد کرنے بھی آپ ہی ہو کرنے والے تو پنی اتمو یہ آپ پر رحم کریاب اگوان نہیں یہ داس انواد آیا آج انہی کے دوارہ جو نراکار کا ڈینڈورا پیٹیا کرتے ٹھوک کا کہا کرتے بھگوان تو نراکار ہے ایک دیش کہیں پر نہیں رہتا کسی لوگ میں آج انہی کی اکرکملوں سے لکھوا دیا کہ بھگوان ساکار ہے اس کا نام قبیر دیو ہے وہ منوس صدرش سے کم سے کم دس منتروں میں لکھا کہ نروت اگنے نروت دیو نروت سمبھو منشوت اگنے منشوت بھگوان پرماتمہ وہ منوس کے صدرش ہے اب اس کو پھر ہم لیتے ہیں کہ ریگوید مندل نمبر نو سخت نمبر چھنو میں منتر نمبر سوڑا میں پوچھا ہے کہ آپ اپنا نام بتائیے اوریجنل نام کیا ہے یہاں بتایا کہ اس کا وہ قویر دیو ہے اس کو لوگ قوی کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مہمہ کی وانی قویوں کی طرح آسرن کر کے بولتا ہے لیکن وہ تو پرماتمہ ہوتا ہے قویت تو قویتاؤں تقسیمیت ہیں اس پرماتمہ نے سب صدگرنتوں کا سب ویدوں کا سب پرانوں کا قرآن کا بائبل کا سب کا بھید کھول کا اپنی عمرتوانی میں سک سم وید میں لکھ دیا تو یہ قویوں کے ستر کا گیا نہیں ہے تو وہ قوی کی اپادی بھی پرافت کرتا ہو پرماتمہ دیکھئے گا یہ رگوید مندل نمبر نو کہ وہ دو سیسو روپ دھارن کرکے پرماتمہ اتپن ہوتا پرگٹ ہوتا ہے اپنی پانچے ورس کی آئیو میں ہی پرماتمہ اپنی مہمہ کی وانی کو کعوی نا کویتاؤں کے مادن سے بولنا اونچے سور میں بول آتیانت اونچے سور پویتر وانی کو وہ سند سوم دوارہ کعویتاؤں سے اپنی مہمہ ستو تینی کویتاؤں سے اپنی مہمہ سناتا ہے وہ سند وہ کویر دے وہ کویر وہ مان امر پرماتمہ وہ پرماتمہ کویر ہوتا کویر جو سند یاریسی روپ میں پرگٹ ہو کر اپدیشتہ بنتا ہے اپدیش دیتا اونچے سور میں اپنی مہمہ کی وانی اونچے سور میں بگرت ہوا بولتا ہے اب دیکھو اس میں سپشکت دیا اٹھارہ میں رگویت ماندل نمبر نو سکت چھانوے کے اٹھارہ میں کیا کہا ریسی منا یہ ریسی کرت یوتا یو میٹا ہوا میس پرنٹ ریسی کرت سور سا سیسر رنیتھ پدوی کوی نام کہتے وہ پرماتمہ جب ریسی یا سنت روپ میں پرگٹ ہوتا ہے اس ریسی کرت یعنی ریسی کہو برہم کہو سنت کہو اس سنت روپ میں یا ریسی روپ میں پرگٹ پرماتمہ کے دوارہ ریسی کرت اور ریسی منا سادوس و بھاو کے وقتوں کے لیے وہ سبر صاحب بہت آنند دائک ان کی وعنی ہوتی ہے وہ اسنکھوں وعنی بولتا ہزاروں وعنی بولتا اس سنسر انتھ وعنی ہزاروں وعنی اور وہ قوی نام پدوی وہ پرسد قویوں کی اپادی بھی پرابت کرتا ہے اسی کارن سے کیونکہ وہ اپنی مہمہ کی معنی کو قوی نام قوی تو سے اچان کرتا ہے گرجتا ہوا بولتا اچھے سور میں دھاڑتا ہے چاروں یوگ میں سنت پکارے کونک کہا ہم ہیل رہے پرما اتماع بھی کہتے میں رک کے مار مار کہ کہا کرتا ہوں چاروں یوگ میں اور ہیرے موٹی مان ایک برسہ یہ جگ چلتا ڈھیل رہے تو کہتے ہوں گرجتا ہوا بھگوان بھی کہتے میں اسے ہی بولتا ہوں جو بید بتا ریسی منا یا ریسی کرت سور سور یعنی سور سور ہو گیا بھائی بڑی آنند آگیا اور سیسر انیتھ آزاروں بانی بولتا ہے جسے کوئی نام پدوی کوئیوں کی پدوی بھی پرات کرتا ہے اور ترتیم دھام مہی سے سیسا سنت سوم برازمان راجتی برازمان اس میں برازمان ہے وہ پرماتمہ اس تیسرے دھام میں رہتا ہے ایک لوگ تو برم کا دوسرا لوگ اکثر پرس کا اور تیسرا پرم اکثر پرس ست لوگ وہ ست لوگ رہتا تیسرے دھام اب دیکھو ان کی دواران واد انہوں نے جان واد کیا ہے ریگوید منڈا نمبر سکت چھانوان کا اب منتر ہم اٹھار مہی پڑھ رہے ہیں یہ سوم سرو پرماتمہ پالن کی ایچھا کرتا ہوا جو مہن پرماتمہ ترتیم دھام یہ باڑک بھی سمجھلے کتیس نے یہ کہہ خیاتے ہوں ترتیم دھام تیسرے دھام انہوں کیا لکھا دیویان اور پیتران ان دونوں سے پرتھک تیسرے دھام میں یعنی ست لوگ میں ہے اس میں ویرازم ویرازمان ہے انہوں لکھ دیا وہ گیان یوگی یوگی اڈا دیا یہاں پر انرس کرنے کے لئے انک یاد آگی ہم نے جائیو بھگوان لکھ دیا تو ساکار شد ہو گیا لیکن یہاں بھول گئے یہ رگوید منڈل نمبر نو سکت چھاسی کے ستائیس میں بھول گئے یہ نو کے چھاسی رگوید منڈل نمبر نو سکت چھاسی کا یہ منطر ستائیس جو ابھی پڑھا تھا ہم نے کہ جو پرماتما دھو لوگ کے اور تیسرے پرشت معنی ستھان پر دھام پر بھرازمان ہے وہ تیسرے پرشت پر تیسرے بھاگ میں رہتا ہے یہاں تین کا یاد نا آیا گیان یوگی بھول گے لکھنا یہ اب یہاں ان کا پھر آگی سمجھ میں کال در پیر نا کر دی تمہ کیا گر پڑھا رہتا ہے کال پیر نا یہاں کیا دیکھو رگوید منلل نمبر نو سکھ چھانوے کے منتر اٹھارا کو پڑھ رہے ہیں سوم شرو پرماتما یعنی عمر پرماتما پالن کی اچھا کرتا ہوا جو مہان ہو پرماتما ترتیم دھام یہ سیدھا سا لکھنا تھا شردنگ یہ ضرورت چل رہی ہے اور پھر کوئی نام پدوی جو کان درسیوں کی پدوی ارتھات مکہ ستھان ہے اس کا لکھا کوئی نام پدوی کوئیوں کی پدوی پرابت کرتا رسی منہ یہ رسی کرت سب گیانوں کا پردات یہ لکھنا تھا اس رسی کرت یہ دیکھو یہاں پر ہے یہ مول سنسکرت اس کی مول پاٹ ہے رسی منہ رسی کرت یوت ہے یہاں پر کٹا وہاں انہوں ٹھیک دیکھ دیا رسی کرت یعنی اس رسی کے دوارہ بنائی گئی جیسے یہ دیکھو انہوں نے یہاں لکھا مہرشی داند کرت اس میں دیکھ لیں گے یہ دیکھ اس کا کیارت ہویا کرت کا مہرشی داند سرسوٹی کرت یعنی ان کے دوارہ کیا گیا تو اسی طرح یہاں ہم دیکھیں گے رسی منہ رسی منہ سادو سند سبحاؤ کے من اس جیسے من والے ساب یعنی کبیر جی کے دوارہ ہوتے ہیں وہ پنی آتما بہت نرم آتما کے ہوتے سی دیس آتما کبیر وانی دوارہ پنی وانی دوارہ کبیر پرمیشور اپنی مہمہ کی وانی بولتا ہے کبیتاوں کے مادم سے اور وہ سند روپ پرگٹ پرماتما کبیر دیو وہ عمر پرماتما ہوتا وہ کبیر نام اس کا عمر پرماتما ہوتا اور اس سند روپ پرگٹ یا رسی روپ پرگٹ اس رسی کرت اس سند کے دوارہ رسی کے دوارہ بنائی گئی سینس رانی تھا شور سا یعنی ہزاروں وانی اس رسی منع اس کے انویائیوں کے لیے بہت آنند دائق ہوتی ہیں وہ پرماتما تیسر دام میں رکھتا اتنی سی بات ہے اور جس کارنے سے وہ قویوں کی پد بھی پرابت کرتا انہوں نے یہ نواد کیا تھار میں سلوک کا وہ تیسرے یہ تو ہم نے پڑھ دیا وہ تیسرے دام میں وراز مان ہے گیان یوگی نہیں ہے وہ وراز مان ہے وہ پرماتما ہے یہاں دیکھو رسی منع سروی گیان کے ساد انروپ منوالا رسی منع رسی جیسے سبھاوالے وہاں پرماتما یہ سیسرے نیتھ انانت پرکار کے ستوانیے ہے سیسرے نیتھ مانے ہزاروں پرکار کی وانی بولتا ہے پرماتما اور سورس ہے وانے سورس یعنی بہت سخدائی ہوتی اس کے انویائیوں کے لیے یعنی انکو کی وانی بہت اچھی لگتی ہے پھر انیس میں کیا کہا ہے ریگوید منڈل نمبر نو سکھ چھانوے کے منطر انیس میں یہ خود کہتے ہیں توریم دھام ایک چوتھا توریم معنی چوتھا یہ تو ترتیم یہ ترتیہ ہے ترتیم یہ ہے توریم توریم معنی چوتھا ہوتا ہے سنسکرٹ میں توریم معنی چوتھا اور دھام معنی دھام تو وہ ماتمہ توریم دھام مہی سے بی وقتی اس کو وہ سویم یہ آکر بتاتا چوتھا دھام وہ ہے اکیہ لوگ جس کو کہتے ہیں پہلا لوگ ہمارے سنت باسا میں ست لوگ دوسرا الکھ لوگ پھر تیسرا آگم لوگ چوتھا ہے وہ توریم دھام اکیہ لوگ جہاں سے پرماتمہ نے سب گرتنا کی ہے نیچے لوگ بھی بنائے ہیں بی وقتی مہنے ورنان کرتا یہ نے لکھا توریم مہنے چوتھا دھام مہنے پرماتمہ ہے اس مہاپرس اکت توریم پرماتمہ کا توریم مہنے چوتھا چوتھے پرماتمہ کا ورنان کرتا کون مہاپرس وہ سویم پرماتمہ آتا ہے وہی پرمیشور اپنے اس سنت روپ میں مہاتمہ روپ میں پرگٹ اپنی ہی مہیمہ آپ ہی بتاتا ہے اب دیکھو بیس میں کمال کر دیا ساکار بھگوان صد کر دیا وہ ہے پرماتمہ جس پرکار ایک سنگ کو اس کا سینہ پتی پرابت ہوتا ہے یعنی بہت بڑے سردھالووں کا وہ مکھیا ہوتا ہے اسی پرکار برمہان روپ کو پرابت ہوتا ہے ہو کر اونچے سور سے گرجتا ہوا اونچے سور سے بانی بولتا ہے اس برمہان روپ بستریت پرکرتی خند میں بلی بانتی پرویشت ہوتا ہے جیسے کی مریے منوسیے یہ دیکھو جیسے منوسیے سبح سریر کو دھان کرتا ہوا گتی سیل پدارت کے سمان پرابتی کے لئے گتی سیل ہوتا ہوا اب دیکھ لیا کیوں پرمہ جیسے منوسیے جیسا ہے اور جیسے منوسیے سبح سریر سندر سریر دھان کر لیتا ہے یعنی جیسے کپڑے ڈال دھان کر پرگٹ ہوتا ہے یہاں آتا ہے جب وہ پرماتمہ یہاں آتا ہے وہ کرتا کیا ہے کبیر جیسے آتن کرتا ہے آپ نے رگوید مندل نمبر نو سکھ چورانوے کے منطر ایک مپڑ لیا کہ وہ پرماتمہ کبیر جیسے آتن کرتا ہے لیکن وہ پرماتمہ ہوتا ہے تو کبیر is گوڈ ہے وہ کبیر پرماتمہ ہے جس نے یہ لیلائے کی اب پرمیشور نے کہا تھا بید میرا بید ہے میں ملوں بیدن سے نہ ہی اور جون بید سے میں ملوں اس کو بید جانتے نہ ہی چاروں بید میری ہی مہیمہ کا گنگان کر رہے ہیں اور ان بیدوں میں ورنیت ویدی سے میری پرابتی نہیں ہو سکتی اور جس بید سے جون بید سے یعنی سکسم بید سے جو پرمیشور نے سویم آکر اپنی وانی میں بولا کہتے اس بید سے میں ملوں یہ بید جانتے نہ ہی اپنا اتما سنگ سنگ سرشتی رتنا سناتا یہ داس آپ کو جو پرمیشور نے آکر بتائی ہے اب آپ نے سنا تھا کہ دھرم داس یہ زگ بورانا اور کوئی نہ جان پد نروانا یہی کارن میں کتھا پسارا سب سے کہی اکرام نے آرہا اور یہی گیان زگ جیو سناو سب جیو کا بھرم نساؤ بھرم ستیب آئی گینی سنے سو حردے لگائی اور مورک سنے تو سمجھ مانی آئی گم نہیں پائی ما آس تنگی پتا نرانجن یہ زمدار ان ونسان انجن پہلے کی نرانجن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی مایا روپ دیکھ تیسو بھا دیو نرانجن تنمان لو بھا درم رائکی نے بھوگ بھلاسا مایا کو رہی تباسا یعنی یہ پیگڈن ہوگی درگا اور تین پوتر ستنگی جائے بھرما ویشنو سیو نام دھرائے اور تین دیو بھستار چلاوے ان مہیوزگ دو کھاوے اس کال کے اس ڈھم ڈھمے کو اس کال کو سراب لگا ہوا پوتر پیدا کیے درگا سے ان کو اچیت کر دیا ان کو خود سوم نہیں معلوم ہمارا پیتا کون ہے اور اس نے ان کو ایک ایک گن یکت کر دیا بھرما کو رج گن سے پریپورن کر دیا ویشنو جی کو ست گن سے اور سنکر جی کو تمو گن سے پریپورن کر دیا تین گن کہو چیتین دیو تاک ہو اب ان کے پربھاو سے ہم یہ اتپتی آپس موھو اور مار کات ایک دوسرے کات دیں مار دیں جیسے ہا کار مچاری ہے ہندو مسلمان کا زگڑا ہندو ہندو کا زگڑا مسلمان مسلمان کا دوسمن رازا کی لڑائی پھلڈ آگیا کہیں پر اکسیڈنٹ دل گٹنم اس نے کتی بوچڑ کھانا بنا رکھ کسیڈ اور ہم باکی نو سوچا ہم تو نیم رے باکی او مرگیا پھلانا اچھا اوہ بای بڑی بوری ہوئی اور اپنا ہم نوگان اپنا نمبر نہیں نمبر تو سایک دن پر ہم آنکھ میچنے کب اترگیتر پر کب تک میچیں گے تو اس گیان سے پھر ہمارے آنکھ بھی کھلیں گی اور ہمیں وہ بھگوان مل جائے گا تو اس سے آؤٹ کر دے گا یہ ہمیں نہیں مار سکتا پھر کسی صورت میں بھی اگر یہاں بھی تم جینا چاہتے ہو سک سے تو اس ملک کی سرن میں رنا پڑے گا تاکہ یہ قسائی کھاوے کوئی نہ پڑے گا تو وہ پرماتمہ قبیر دیو ہے قبیر صاحب ہے یہاں کارمتار ہے کس کا کبھی بی پی آئی ہو رہا کبھی لو ہو گیا کبھی زاد بنوانی کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ الرجی ہو گی پھلانا ہو گیا سارا برانماتی اس جیب کی اور اس پیٹ کے لئے سارا جی لگے رہو پرماتمہ کی طرف جاننا نہ جاو اور یہ دی کوشش کریں پرماتمہ کی طرف تو اٹھا گیا انگرن کرا دیا سب سے اب دویں جاؤں ڈڑے رن آکال کے جال میں تو اس پرمیشور نے دیا کری ہمارے اوپر کے میرے بچے دکھی ہو گئے ست لوگ میں رہا کرتے تھے وہاں کوئی ان کو دکھ نہیں تھا اپنے کے لئے اپنا ہی دکھی ہوتا ہے اور اس کے لئے وہ پرماتمہ ہمارے لئے بھٹک رہے ہیں ہم نے وہاں گلتی کی تھی اب دس منٹ میں ایک وربلی آپ کو سرشتی رتنا سنائیں گے پناتمہ آپ بدیمان ہو کوئی بالک نہیں بہت بدیمان وقتی ہو گیا ہے مانو اس کلیوں کے اندر یہ بھی دین پرماتمہ کی ہے تو آپ جی نے بہت گہ رائے سے سوچنا پڑے گا اس داس کا ادیس سے کیا ہے اور پرماتمہ ست لوگ سے چل کے اس گندے لوگ میں کیوں آیا کیا ہو سکتا چھوڑ کیوں کیوں ہمارا پتا ہے ہم ہمارے ساتھ یہاں دوکھا کر کے ہمیں روک رکھا اس کال نے اور اپنے کے لیے اپنا ہی دکھی ہویا آگ رہے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں کبیر دیو جی کہ میں روت ہوں سرشتی کو اور یہ سرشتی رو اے موہے اور گریب داس جی جس کو پرماتمہ میں لے تھا آدنی گریب داس صاحب جی کو وہ کہتے ہیں جیسے تلسی داس جی نے رامان کو لاکھوں ورس کے بعد اے جی ٹی لکھ دیا لوکوکتیوں کے مادم سے چوپائیوں کے مادم سے ایسے ہی آدنی گریب داس صاحب جی کی دو درشتی کھول دیو اگوان نے ست لوگ دکھا گیا سچکند دکھا گیا چھوڑ دیا اس نے پرماتمہ کی جو مہمہ اپنی وانی میں بولی ہے کیا بتائی ہے کبیر صاحب کہتے ہیں میں روعت ہوں سرشتی کو اور سرشتی روعت موہے اور گریب داس اس ویوگ کو سمجھ نہیں سکتا کوئی کہ میں تمہیں کھوڑ رہا ہوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں آئی ایم گوڈ میں پرماتمہ ہوں میں تمہارا پتہ ہوں تم میرے بچے ہو اور تم مجھے کھوڑ رہے ہو لیکن ہماری اس ویوگ کو ہماری اس ویچھوڑ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ تم کہاں سے بچھڑ کر آئے تھے آج میں کہہ رہا ہوں میں بھگوان ہوں تم بھرمیت کر دیے کال کے دوتوں تم کہتے ہو نہیں بھگوان نراکار ہوتا ہے ویدوں میں بھگوان نراکار لکھا ہے بھگوان ساکار ہوئی نہیں سکتا تم مجھے کھوڑ رہے ہو میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پرماتمہ ہوں اب یہ سرشتی کیسے رچی گئی پرماتمہ سمرتھ ہیں سب سے پہلے کیول پرماتمہ تھے انہوں نے اپنی وچن سکتی سے یہ پرماتمہ پہلے اکیلوک کو ستافت کر کے اس میں اتپن کر کے پرگٹ کر کے اکیلوک میں رہتے تھے وہاں کیول اکیلے بھگوان ہی رہتے ہیں وہ پرمیسور کی راجدھانی ہے اس میں دوسرا کوئی نہیں جا سکتا اس کے بعد اکیلوک کے بعد پرماتمہ نے اپنے نیچے کے تین لوک اور اتپن کے اگم لوک اس سے نیکٹ الک لوک اور اس سے نیکٹ چوتھے نمبر کا ست لوک اور نیچے سے ہم گنیں گے تو پرثم ست لوک دوسرا الک لوک اور تیسرا اگم اور چوتھا وہ اکیلوک جیسے اب یہ آپ نے رگوید منڈل نمبر نو سکت چھنوے کے منتر انیس میں پڑھا کہ وہ توریم دھام وہ چوتھا دھام ہے وہ اکیلوک ہے سمندر کی طرح یعنی سمندر سبھی جلوں کا سروت ہوتا ہے ایسے وہ پرماتمہ کا اکیلوک ہے سبھی کا سروت ہے وہ اسی پرمیشور نے پھر چار انے روپ دھارن کیے ایک روپ میں وہ اگم لوک میں آکے اگم پرس نام سے ویرازمان ہوئے ہیں اور الک لوک میں آکر کے الک پرس اور ست لوک میں آکر کے وہ ست پرس نام سے یعنی اپماتمہ کے نام اس پرماتمہ کے اپہدی کے نام ہے ان کا ریل نام قبیر دیو ہے وہ قبیر صاحب ہے دسے قرآن میں اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر کہنا لگے اس کو اکبر وہ قبیر ہے قبیرن قبیرن یہ قرآن صریف میں لکھا ہے وہ قبیر دیو یعنی اس پورا پرماتمہ کا نام ہے تو ست لوگ میں پرماتمہ نے تینوں چاروں لوگوں میں جہاں بھگوان اپنے انے روپ بنا کر رہتا ہے ان نے اپنے روپ کی صوبہ بھی الگ الگ بنائی ہے جیسے ست لوگ میں پرماتمہ کے ایک روم کوپ کا پرکاس ایک روم کوپ یعنی من صاحب نے کہا کہ ہمارے ہی انیہار ہے ہمرا شرد نہار ہے مہارا بھگوان ہمیں بنانے والا مہارے جیسا ہے اور آپ نے ویدوں دیکھ لیا راجہ کے سمان اور نروت یا نرے دکھائی دوں آپ نے منوس کے طل ان آڑنگے کرکھے ان وادوں کا لیکن مول پاٹھ کے بھائیویل میں لکھا ہے شریفتی گرنت میں پرثم دیائے کے چھبیس آیت میں سلوک میں اس میں لکھا ہے کہ پرماتما نے کہا اب منوس کو اتپن کروں گا اور منوس کو اپنے روپ میں بناوں گا پرماتما نے منوس کو اپنے روپ کے انسار اتپن کیا تو بھگوان فورم لائس پرماتما نراکار ہے پویتر بائبل کہہ رہا ہے منوس صدر سے یہ نراکار کا دن را پیٹ رہے تو ایسے ہی کوئی بھی پویتر دھرم کا دونی آئی ہے اپنے پویتر صد گرنتوں سے ابھی پریچت نہیں ہے جیسے ہندو اور مسلمانوں کا زگڑا کی سبات پر تھا مسلمانوں نے یہ مان لیا کہ ہم جو سادنا کر رہے ہیں وہ ایک دیو کی کر رہے ہیں ایک پربو کی اللہ کی اور ہندو لوگ یہ بیچارے دکھی ہو رہے ہیں یہ نرے دیوتاؤں کی پوزہ کرتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے جیو نسٹ ہو رہا اس لئے انہوں نے سوچا ہم صحیح مارک پر لگے ہوئے ہیں اور ہم پورن پرماتما کی بھکتی کر رہے ہیں جس سے موک سمبھو ہے تو ان کو بھی کوشش کریں جبردستی بھی اگر اس مارک پر لگا دیں ان کا کلان ہو جاگا اس لئے وہ جبردستی مسلمان بنان لگے انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم پورن پرماتما کی بھکتی کر رہے ہیں اب ان کا بھی بھرم تھا یہ جیسے قرآن شریف سورت فرکانی پتیس نمبر ہے ان کی اس میں آیت نمبر باؤن سے لے ان سٹھ تک فیپٹی ٹو سے لے فیپٹی نائن تک سپس کیا ہے کہ قرآن شریف کا گیان داتا جیسے گیتہ کا گیان داتا یہ بھرم ہے اور وہ ہی بھرم قرآن شریف کا گیان دے رہا ہے اور جیسے گیتہ کا گیان ارجن کو دیا جا رہا ہے تو وہاں حضرت محمد کو دیا جا رہا ہے تو وہ قرآن شریف کا گیان داتا کہتا ہے کہ اے پیغمبر میں تجھے اس قرآن شریف کی جو دلیل دے رہا ہوں اس پہ بسواس رکھنا وہ اللہ قبیر ہے اور یہ کافر اس کو نہیں مانیں گے تو ان کی بات ممت آنا ان کے ساتھ سنگرس کرنا جگڑا نہیں کرنا یہ کہیں گے قبیر گوڑ نہیں ہے اور تُو میری بات پہ بسواس رکھنا وہ قبیر نام کا پرماتمہ ہے اور یہ پرماتمہ وہی کی خبر کسی بات خبر سے پوچھ دیکھو اپنا اتم مسلمان دھرم کے انویائی کیا مانتے ہیں کہ قرآن شریف کا گنا سوئم ہمارے اللہ نے دیا ہے کس کو حضرت محمد کو دیا ہے اس کے دینے کے طریقے چاہے پلے ہی کچھ بھی رہے ہو چاہے وہ سوئم آکاس بگوان نے تو وہ اللہ کہہ رہا ہے جس کو مسلمان دھرم اپنا اللہ مانتے ہیں کہ جو میں گیان دے رہا ہوں یہ ست ہے اور یہ وہ پرماتمہ ہے کبیر جس نے سرشتی رچی سات مدن تقت پر جا بیٹھا اور اس کی خبر کسی با خبر سے پوچھو یعنی قرآن شریف کا گیان داتا بھی الفج ہے وہ بھی نہیں جانتا اس اللہ اکبر یعنی قبیر پرماتمہ کے بارے مجیس سنت سرشتی رچی سات مدن تقت پر جا بیٹھا اس کی جانکاری تو تتوہ درسی سنت بتاؤں گے با خبر ان سے پوچھو تو اس سے صد ہو گیا آج ان کی ستھی تھی بھی وہی پر کھڑے یہ کال کی پوزہ کر رہے تھے اب آپ کو تھوڑا قرآن شریف دکھانا پڑے گا کیونکہ یہ ایسا جتل بنا دیا اس کال نے ہم بن بن بنا دیئے ہندو الگ بنا دیئے مسلمان نیارے سکھ الگ سے عیسائی الگ سے ویب سائٹ اور یہ پروزیکٹر یہ موبائل یہ سب جو آج تقنیق دی ہے یہ گوڑ کبیر نے دی ہے یہاں گا بھگوان بھی نہ بنا سکتا ایسے کمپوٹروں کو آج سے لاکھوں رسی تیاز دیکھ لو پچھلا ماہ بھارت کا کتھا سنتے ہو ایک ریڈو میں چھے کھتر جوڑے اور گیسے آئندیا کرتے کیا وہ آدمی نہیں تھے وہ نہیں بنا سکتے اس کو جب ہوسکتا نہیں تھی یعنی ایک بیل گاڑی جس کو آج دو بیل کھینچ سکتے ہیں اس میں چھے کٹو جوڑے کرتے اس میں کھچر گوڑے اور اس کو بڑا واہن مانتے تھے کیونکہ وہ کٹو جنگل آمو گار نو گشیٹ کے لے جانا پڑتا تھا سڑک بی نہ بنا کرتے تو کہنے کا بہاو یہ ہے کہ یہ ٹیکنک بھگوان نے دی ہے اس لئے دی ہے کہ اب یہ بچے مجھے پہ چاند لیں گے آج کچھ ایسے آدھونک انسٹرومنٹ بنا دیے بھگوان نے جس یہ بھگوان کی لیلہ کو سمجھنے آسان نہیں ہو رہی ہے ایک چھوٹی سی چپ ہے اتنی اور اس کے اندر کتنا میٹر آ جاتا گنتی نہیں ہوتی اس لئے پرماتما کو سمجھنا بہت آسان ہے جیسے ہم ایک یہاں پر بیٹھا ہوا وقتی فیکس کر کرموں کا ہمارے انتہ کرن کے اندر ہمارے شریر میں ایک ایسا انسٹرومنٹ لگا رکھا ہے جس وہ سنکھ جنموں کے آپ کے سنسکار ڈیپوزیٹ ہیں کوڑ ورڈوں میں اور ایک کوپی بھگوان کے پاس ہے اور اس نے پرماتما کو ضرورت کو نہیں آپ کے پیچھے پیچھے گوبمنٹ کی انسٹرومنٹ لگا دیئے جو کرو گے اس میں لکھا پاؤ گا وہاں دیکھ لے گا کاجہ اون کر دے گا آپ کی چل پڑے گی شیڈی آپ سے پوچھنی ہو سکتا نہیں بھگوان نے یہاں تو چھے گوا چاہ یہ دوسری کو قرار کرنے کے لئے وہاں ہو سکتا نہیں ہے کتنا دیالو ہے بھگوان آپ کے اوپر وہ کتنے رضا آپ کے اوپر بھگوان کبیر دیو کی آپ انیے سنتوں کے ست سنگوں میں جاتے تھے یہ جہ گردیو ایک پانسل رحم اتھرام ہے وہ بھی رضا سوامی کی بران سمجھل پانچ نام و بھگا ٹا جوڑ رکھ ہے وہاں سے آئے ہوئے بھگت بتاتے ہیں کہ وہاں کہہ تو گنا نہیں تھا اور ہم ان کو پرم سنت مان کے سردال وہاں بیٹھے رہتے تھی اور جہاں وہ ست سم کرتے تھے اپنے ایک ٹینٹ لگائی جاتے تھی آپ پناو رب پکھاؤ کت پڑو کت سو ناؤ دھو ناؤ کت ویستہ کچھ نہیں ان کی طرف سے رستہ ہوتی تھی اب جاتے ہیں دوسرے پنتوں کے پاس سنتوں کے پاس کہتے اپنا سارا سمان ساتھ لے جاؤ گجڑا اور وہاں ایک پرال کا پولا دے دی اکرم بیس روپے لیں جما کرا دو یہ پرال بچھاؤ اپنے کامل بچھاؤ سو جاؤ اور گیان کیا دو ایک گھنٹے ایک پہنٹ آلیس پچاس منٹ انڈ بینٹ بول گئے نکلی گرو اپنا جا بیٹھے سرد دارون ہو گئے موز مچا دی بڑا اچھا گیان کر گیان کھ کھ بھی نہ پتا گیان تو یہ داس کا گڑا سوک لیتا اس گیان بیٹھا جی سنو بری ما یہ دی لو پرماتمہ ہم کھوڑ رہے تھے ہمیں ڈھونڈ آنی مل رہا تھا یہ 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 سکھ دے گا تو وہ تو پتا نہیں کیا کر دے گا جب دوسرے کے لوگ میں اتنا سکھ دے رہا پرماتمہ دودھ کی ندی بہر آکی دیسی گی کی بہادی یا کوئی بھی دوسری وستو پریوگ نہیں ہوتی سب دیسی گی کا سب وستہ بنتی ہے تو یہ ست لوگ سے آتا پرماتمہ یہاں کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب پرماتمہ کبیر دیو جی آئے تھے ان کے ساتھ مزاگ کر دیا تھا اور اٹھارہ لاکھ وقتیوں کو چٹھی لکھ دی تھی کبیر جی بندارہ کریں گے اور کبیر جی جو فڈی رہا کرتے بگوان لیلا کرتے تھے کہ بگوان بزو میرے کی طرح پھر دیکھنا پرماتمہ کے ہاتھ ٹھارہ لاکھ وقتی آگے سیامن آٹھا بھی گھر پہ نہیں تھا پرماتمہ اللہ وہاں تو کبیر روپ میں بیٹھے ہیں گریب وقتی کے روپ میں ست لوگ میں گئے وہاں سے نو لاکھ بیلوں کے اوپر بنا بنا سارا سمان ست لوگ سے لے گئے ایک سیکنڈ میں یہاں آگے گرمہ گرم اور بندارہ لا دیا تین دن تک ٹھارہ لاکھ وقتیوں کا بندارہ چھکا دیا فرماتمہ نے اور چٹھیم لکھا تھا کہ کبیر ایک آسرفی دے گا سنے کہ ایک دو ہر دے گا کمبل وہ بھی ساتھ دیئے تھے یعنی ان کا مو موڑنے کے لیے جو بھگوان کبیر جی کو نیچہ دکھانا چاہتے تھے تو اپنے گروہ بنا کے گریب داس کے سو کے ان کا نہیں سمار ہے